دیسپریشن دیسپریشن کی سائنس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ایک اکیلا انسان لڑکیوں کو پسانے کی کوشش کرتا ہے اور آگے سے زلیل ہوتا ہے پہلا ہی میسیج پلیز مجھے اپنا نوکر بنا لے یہ بہت ہیوی آر ہے پر اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کو کھانا بنانا کپڑے دونا پوچھا لگانا صفائی کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں اور یہ جاننے کے لئے اس لڑکی کو ریپلائی دینا پڑے گا ویری کلیور میں آپ کی پولس میں کمپلین کرنے والا ہوں یہ بہت اچھی ٹیکنیک ہے کہ بندہ پہلی بات ہی کوئی اسی کرے کہ ایکلا کیوں ریز ہو جائے اور سوال کرتے کہ بھائی کیوں میں نے کیا کیا ہے جب تم یہ پوچھو گے کہ میں نے کیا کیا تو most probably آگے سے جواب آئے گا کہ تم نے چوری کیا اور تم پوچھو گی کہ میں نے کیا چورائے تو وہ آگے سے یہ گا تم نے میرا دل چورایا ہے all these guys دیکھا باقی لڑکیوں کو تم نے پاگل کر دیا پر میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں تمہارا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ میں پگلنے والا ہوں نہیں اس طرح سے اس نے پکل پائنگ کا یوز بھی کر لیا اور کول بوائی بھی بن گیا واہ hi 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 12 نومبر 19 نومبر اور 3 دسمبر لڑکے نے give up نہیں کیا desperation پوری موجود ہے لیکن ہلکی ہلکی سینا ego بھی ہے اس میں کہ hi سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں بولوں گا آگلی بندی کو اگر مجھے حاصل کرنا ہے تو hi کا reply ہی دینا ہوگا بس hi بات کرو please کیا حال ہی اپنا حال دو answer me send please i love you i like you these messages are so beautiful پہلی بات بندے نے direct number لے کے whatsapp کی ہے اب number لینے کی بھی struggle ہوگی دوسری بات اس نے اپنا introduction بھی نہیں کروایا کہ میں کون ہوں وہ direct آیا حال پر کہ please مجھے اپنا حال بتاؤ so caring پھر reply نہ آنے پہ کہتے ہیں answer me send اس میں ریت کا کیا تعلق ہے یہ بہت گہری بات ہے جو کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی پھر جس بات پہ کابو نہ رکھتے ہوئے اس نے اس کو بول دیا i love you اس بیچارے کو number کیا ملا بیچارہ excitement سی باولہ ہو گیا good morning مشایم match ہارنے کا بھی ویسے اپنا ہی گم ہے good evening سب ٹھیک ہے نا آپ messages نہیں read کر رہی good morning کیسی ہیں desperation plus dedication اگلا good morning good evening پابندی سے کر رہا ہے میں چھانے پر غم بھی کر رہا ہے اور اس بات پہ پریشان بھی ہے کہ اگلی بندی تو ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ messages read نہیں کر رہی بس یہ بندہ یوں ہی الگ الگ لڑکیوں کی ان باکس میں جا کے نا خود سے باتیں کرتا رہتا ہے اور دوستوں کو بتاتا ہے کہ بچیں گئیں بچیں گئیں بھائی کے پاس excuse me do i know you بھائی کتنا heavy آرہے دیکھ رہے ہو کہ بہن تمہارا account میں نے proper stock کی ہے تمہاری ہر تصویر میں میں نے comments تک پڑھ ڈالے ہیں لیکن کیونکہ میں desperate sound نہیں کرنا چاہتا تو میں ہی پہلے پوچھوں گا کہ do i know you السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ والے messages نہ best ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ نہ اکثر یہ بھی آتا ہے کہ سلام کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے تو اب تو تمہیں جواب دینا ہی ہوگا very Islamic very halal and clever at the same time تمہیں بس ignore کرنا آتا ہے کبھی سوچائے messages کرنے والا کتنی امید لگا کے message کرتا ہے تھوڑی سی شرم کر لو زیادہ نہیں بالکل تھوڑی سی ignore کر رہی ہو امیرزادی سمجھ تھی کیا ہو اپنے آپ کو کوئی حور پری ہو کوئی سون پری یا کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہو ہاں کون ہو آپ جو اتنا لیٹ رپلائے پتہ نہیں کس چیز کا اتنا غرور ہے آپ میں اتنے دنوں سے messages کر رہا ہوں جاہلوں کی طرح آپ ہو کے ignore کیے جا رہی ہو عجیب ہو آپ یہاں کوئی مزاق چل رہے ہیں یا کوئی فلمی سینج جب دل کیا reply دے دیا جب کل کیا ignore کر دیا مجھے یہ پڑھ کے cry آ رہا ہے یہ پوری فلم تھی یہ تب ہوتا ہے جب desperation میں self respect بلکل بھی نہ ہو جب انسان door mat بننے کو بھی تیار ہو جا مطلب عزت نفس کو تہہ کر کے الماری کے اوپر والے خانے میں پھینک دینے کے بعد بندہ یہاں پہنچتا ہے کہ مسلسل ignore ہونے کے بعد بھی اپنے مقصد سے نہ ہٹے اور ان نوجوانوں کے ماں باپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا لال باقی لڑکو جیسا بلکل بھی نہیں ہے جواب دوگی یا نس کاٹوں اب یہاں پر آکے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید یہ ساری desperate لڑکی اسے میں نا لڑکیوں کو ٹرول کر رہے ہیں ورنہ reply کے لیے کوئی اپنی نس نہیں کاٹ لیتا اور پھر اتنی بڑی گاپ چھوڑنے کے بعد بھی اگلی نے reply نہیں دیا تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے نس کاٹ تو نہیں لی ہوگی یا پھر یہ same message سے جا کے عائزہ خان کو بھی کیا ہوگا السلام علیکم I am from Lahore ہم تین بہن بھائی ہیں ماما پاپا کا ڈیورس ہو گیا تھا کافی عرصہ پہلے فیملی میٹرز کی وجہ سے ہم ہماری ماما کے ساتھ رہتے ہیں اور بڑا ہونے کی وجہ سے after intermediate مجھ پر responsibilities آ گئیں جس کی وجہ سے مجھے اپنی study stop کرنی پڑی تب سے میں job start کر دی اور اب جا کر اللہ کا شکر ہے اپنا business کر رن کر رہا ہوں property کا میں نہیں جانتا میرے بارے میں جاننے کے بعد آپ مجھے اپنا دوست بنائیں یا نہیں نہیں جانتا آپ کیا سوچے پر میں اپنے آپ کو اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں دل کا صاف ہوں اور جو بادل میں ہے وہی زبان پر ہے سچی اور سنسیر دوستی کی بنیاد سچ اور trust پر ہوتی ہے آپ بھی کہہ رہی ہوں کہ کتنا بولتا ہے I'm sorry اگر میرا اس طرح بولنا آپ کو برا لگا دو desperation no self respect low self esteem plus inferiority complex بندی کو بتا رہے کہ یار میں broken family سے ہوں گھر میں سب سے بڑا ہوں decision making power میرے پاس ہے پیسہ بھی اچھا خاصہ ہے اپنا business ہے پر humble میں اتنا ہوں کہ دوستی بھی سب کچھ بتا کے کرنا چاہتا ہو بھائی تو جا کے divorced ماں کو time دے باپ کا ہاتھ بٹا کام میں یار اس طرح کے لڑکوں سے نہ میرا سوال ہے کہ کبھی سوچا ہے اپنی پکس بھیجنے کے بعد اگلی نے مزاک اڑا دیا کہ چلوچ چلغوزے کے مو والے تو کیا کرو گے نہیں ٹھیک ہے تم over confident ہو کہ تم ہوروں سے بھی زیادہ پیارے ہو پانی سے باہر نکلیوی مشلی سے زیادہ چکنے ہو پر یہ والے messages بہت رسکی ہیں یار کسی دن تم اپنی بستی کروا کہ نہ پوری زندگی کے لیے traumatize ہو کے بیٹھ جاؤ گے don't do that open minded type ہو تم یہ ہے desperation plus بغیرتی اس message کا مطلب ہے کہ میں تم سے آخر کتنی ہی بےہودہ باتیں کر سکتا ہوں اور تم کتنا ہی برداشت کر سکتی ہو بہن بنا لو پہلے نہیں نا وجہ دوست بنانے کا شوق ہے بہن بنانے کا شوق بھی رکھو مجھے دوستی چاہیے دوست تو بنو پھر دیکھنا نہیں کیوں وجہ وجہ یہ کہ مجھے دوست چاہیے جسے میں سب کچھ شیئر کروں پاتے کروں دل کی مجھے بھی بھائی چاہیے بن جاؤ یار یہ ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ دوستیاں کرنے کے شوق لیکن اس بندے کی desperation میں دماغ بلکل بند ہو جکا ہے کوئی ووک بندہ ہوتا نا تو کہتا ٹھیک ہے بہن بنا لیتا ہوں اور پھر گریجولی مو بولی بہن سے دوستی تو ہو ہی جاتی ہے پر اگلی بندی بھی اتنی سولٹ آ رہی ہے کہ بھائی مجھے تو بھائی چاہیے تو میرا بھائی بنے گا اور میرے لیے جہیز بھی بنائے گا السلام علیکم سسٹر ایک بات آپ کو بتانی تھی جی آپ کے ریلیٹیوز لوگ آئے تھے آپ کے بارے میں حساب کروانے ہمارے پاس آئے تھے ان کے ساتھ آپ کے ایک قزن بھی تھی یہ ہے اصل میں صحیح ٹیکنیک پہلے سلام لو پورا ساتھ لگاؤ سسٹر پھر کہو کہ تمہارے پاس پیس آف انفرمیشن ہے اور پھر انفرمیشن کا وہ بومب پھاڑو کہ اگلی کو نہ صرف اب ریپلائی دینا پڑے گا بلکہ پوچھنا پڑے گا کہ کون سا رشتہ دار آیا تھا اور وہ پھر تم سے فالو اپ بھی رکھے گی یوں تم ایک منٹ میں اس کو اپنا مہتاج بنا لوگی یار ایٹس پیور جینئیس کیوں دیکھتے ہو آئینا تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو داستہ ختم ہونے والی ہے تم میری آخری محبت ہو اب یہ ہے ڈیسپریشن پلس پٹا ہوا شائر مطلب شائری کی کوئی سنس بھی نہیں بن رہی کوئی شیح رائم بھی نہیں کر رہا پر اس نے بھی کلیم کر دیئے کہ تم میری آخری محبت ہو مطلب اس کے بعد نہیں ہونی مجھے بس ختم رک گیا مہدری باقی لڑکیوں کا نقصان کروا دیئے تم نے سچا عشقی یہی ہوتا ہے ہاں یہ کر لو پہلے اب بعد دوسرے کمرے میں چیخ رہی ہے کہ مجھ سے اب گھر نہیں چلتا اب بیٹوں کو ذمہ داری اٹھانی چاہیے گھر چلانے کی کچھ پروڈکٹیف کرنے کی گھر میں پیسہ لے کی آؤ پر یہاں ان کے صاحب زیادے یہ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں جانتا تو نہیں ہوں پر میں آفر دے رہا ہوں کیونکہ مجھ سے زیادہ بڑا گدھا اور ویلہ انسان یہ بھی بیسٹ ہے آج کل پیسہ کس کو نہیں چاہیے اور پھر آن لائن مطلب گھر سے نہیں نکلنا پڑے گا لڑکی یہ پوچھنے کے لئے ریپلائی تو ضرور کرے گی کہ کیسی جوپ کتنا پہ کرے گی کیا کرنا ہوگا اور یوں ڈیسپریشن کو تسکین مل جائے گی ہائی 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 ہیلو ہائی یا بلوگ کر دو یا ریپلائی کر دو آپ ایلیگنس میں پڑتی ہو آپ کو دیکھا تھا غلطی سے ای ٹھنک آپ وہی ہو اتنا ایٹیٹیوڈ ایکٹریسز میں بھی نہیں ہوتا جتنا تمہارا ہے لڑکو اے نوجوانو خاموشی بھی ایک جواب ہوتا ہے تم نے اگلی کو آپشن دے دیا کہ بلوگ کر دو تو اس نے بلوگ کر دیا اب بتاؤ کیا کروگی اب کس کے ان باکس میں جا کے خود سے باتے کروگے دیکھو خود کو بیزی رکھا کرو روزانہ دل میں چار بار گھر میں پڑے وے جھاڑو کے تنکے گنا کرو اور میک شور کیا کرو کہ وہ کمیاں زیادہ نہ ہوا کریں یا کوئی کتاب پڑھ لیا کرو بھئی کوئی کتا پالو کوئی بلی پالو کچھ کر لو پس وے لے نہ رہا کرو ورنہ اتنا کرنج دیکھ دے کے نہ ہمارے دل میں بھی درد ہوتا ہے کیوں میزڈر کال فرم ڈیش کیا ہوا کال کیوں کر رہے ہو یار کال کرو کیوں آپ سے بات کرنی ہے مجھے نہیں کرنی یار پلیز میں نے بلوگ کر دینا ہے آپ کو پلیز ایسا مت بولو مجھے پیار ہو گیا ہے آپ سے دیکھو بھائی یہ تو کال ڈیریکٹ ہو جاتی ہے کال ڈیریکٹ ہی کھڑکا دو گلی کو اور اگر وہ زیادہ ڈرامے کرے تو بول دو کہ مجھے تو پیار ہی ہو گیا تم سے پیار نہ ہو گیا زکام ہو گیا کہ مجھے تم سے زکام لگ گیا ہے نہیں مطلب ایسے گیسے پہلی نائن میں بتا دیا ہے کہ تم خوبصورت ہو دوسرے میں بتا دیا ہے کہ میں پہلے ریلیشنشپ میں تھا تو میں اتنا ڈیسپریٹ نہیں ہوں تیسرے میں اور زیادہ چوڑا ہو گیا کہ تم میری ایکس سے زیادہ حسین ہو اور چوتھے میں تو ڈیکلیریشن دے دیا کہ وہ لائیل نہیں تھی اس نے دھوکہ دیا تھا مجھے اور تم لائیل ضرور ہوگی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگلا میرا ریلیشنشپ تمہارے ساتھ ہی ہے یہ ہوتا ہے پروپرلی کمپوزڈ میسیج آئی ایم ویری انپریسٹ یار میرے پاس نہ اور بھی بہت سارے سکرین شورٹس ہیں جو تم ہی لوگوں نے مجھے دیئے انسٹرگرام پہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو میں پارٹ ٹو اس کا کسی اور دن لے آؤں گی تم بتاؤ تمہیں آج تک سب سے زیادہ کریپی میسیج کونسا آئے ہے اور کیا تم نے کبھی کسی لڑکی کو ایسے میسیجز کی ہیں مجھے نہ ایمانداری سے سب کچھ نیجے بتا دو اور آج کے لیے بس اتنا ہی تھا میرے لاسٹ ویٹی یہ رہی ہیں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میں دوسرے چینل گولوٹیوز کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ویڈیو کونسی یوں نہیں چاہیئے مجھے بھی بتاؤ اور میں ملتی تم سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ